چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستان ہی دیکھ کر عبر رحمت برستان ہی دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا میزبان محمد ندسر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم جس شخصیت کے مزار پر انوار کی آپ کو زیارت کرانے والے ہیں وہ شخصیت فراللامہ اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی رہی بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا وہ شخصیت حضرت سید نوری شاہ رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت غوثی شاہ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے آپ کا مزار پر انوار حدراباد دکن کے علاقے بیگم مزار میں مزید کریم اللہ شاہ میں واقع ہے جو کہ آپ کے والد بزرگوار نے تعمیر فرمائی تھی آپ کا مزار اقدس بھی اسی مسجد کی احتے میں موجود ہے اور حضرت غوثی شاہ رحمت اللہ علیہ کے فرزن و جانشین حضرت صحوی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار پر انوار بھی اسی مسجد کی احتے میں موجود ہے اور آپ کے افراد خاندان کے مزارات بھی اسی مزید میں موجود ہیں آئیے ان تمام کی آپ کو زیارت کراتے ہیں پھر دوسرا ایک میں کش مجھ سا نہ بنا دینا پھر دوسرا ایک میں کش مجھ سا نہ بنا دینا پھر دوسرا ایک میں کش مجھ سا نہ بنا دینا ہر سمت تیری صورت آ جائے نگاہوں میں ہر سمت تیری صورت آ جائے نگاہوں میں ہر سمت تیری صورت آ جائے نگاہوں میں توہید کی مسجد میں توہید کی مسجد میں مصدانہ بنا دینا ہر سمت تیری صورت آ جائے نگاہوں میں ہر سمت تیری صورت آ جائے نگاہوں میں توہید کی مسجد میں مصدانہ بنا دینا توہید کی مسجد میں مصدانہ بنا دینا توہید کی مسجد میں مصدانہ بنا دینا توہید کی مسجد میں پینہ حرام ہے نہ پیلانا حرام ہے پینے کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے توہید کی مسکی میں بستہ نہ بنا دینا توہید کی مسکی میں بستہ نہ بنا دینا ایک جام کے پینے سے کیا خاک نشہ آئے ایک جام کے پینے سے کیا خاک نشہ آئے ایک جام کے پینے سے کیا خاک نشہ آئے تم اپنی نگاہوں کو تم اپنی نگاہوں کو تم اپنی نگاہوں کو تم اپنی نگاہوں کو سارے میں پھل کو نشہ ایک ہی پیمانے کا سارے میں پھل کو نشہ ایک ہی پیمانے کا چشم تاکی ہے ادھر اور میرا دل ہے ادھر چشم تاکی ہے ادھر اور میرا دل ہے ادھر آج ٹکراؤ ہے پیمانے سے پیمانے کا جام کے پینے سے کیا خاک نشہ تم اپنی نگاہوں کو میں گاہوں کو میں گاہوں آپ کو سارے میں بے ناظرین محترم اب ہم آپ کو حضرت غوصی شاہ رحمت اللہ علیہ کے کچھ احوال بتانے کی کوشش کرتے ہیں آپ علم توحید اور تصوف کو میراج کمال پر پہنچانے کے لیے اپنی زبان اور قلم سے آخری دم تک کام لیتے رہے آپ کی ذات میں علم و فہم، توقل و استغناء، حق گوئی اور بیباگی کے اوساف فطرتاً خاص طور پر موجود تھے چنانچہ آپ بڑی بڑی طاقتوں کو ان کی خطاؤں سے آگاہ کروا کر اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا تھا دن رات اللہ کی عبادت اور وحدانیت کی اتباع میں ان میں لا الہ الا اللہ کی تعلیم کا سلسلہ عام و خاص جاری رہتا اور آپ ہی کی بدولت سلسلہ غوصیہ کمالیہ کو شہرت حاصل ہوئی آپ کے معتقدین میں علماء اور مشایخین کے علاوہ عالی تعلیم یافتہ افراد سبھی شامل ہیں اور آپ ایک عالی درجے کے شاعر بھی تھے آپ کا مشہور ناتیہ کلام طیبات غوصی نامی کتاب میں محفوظ ہے اس کے علاوہ آپ نور نور قلم طیبہ کی حقیقت مخزن القرآن خاتم النبیین فلاح مسلم کنز مختم اور دیگر کئی کتابوں کے مسننف بھی تھے آپ کی پیدائش سولہ زی الحجہ تیرہ سو دس ہجری میں ہوئی اور چار شوال تیرہ سو چوریتر ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا اسی مناسبت سے چار شوال کو آپ کا عرص منایا جاتا ہے ڈسکریپشن میں درغہ کی لوکیشن کا لنک موجود ہے اس کے ذریعے آپ درغہ تک پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں پھر ایک نئی درغہ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ